اسلام علیکم فسٹیہ ہمارا علم السہت والے آپ کی بک کا جو دوسرا پورچن ہے اس کا علم السہت والے حصے کا ہمارا چپٹر ہے انسانی جسم اور اس کی کارکرتگی آج ہم بات کریں گے سیل سیل پر کے سیل ہوتا کیا ہے ہر جاندار شئے کی ابتداد چھوٹے سے چھوٹے ذرہ سے ہوتی ہے جس طرح آپ اگر اس کی اگزیمپل اس طرح لیں گے کہ جیسے اگر ہم ایک گھر بنانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ایک اینٹ لگتی ہے اس کے ساتھ دوسری اینٹ اٹیج کی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ وہ جوائنٹس اور وہ ساری چیزیں فردر آتی ہیں پر یعنی اس کی اکائی یعنی اس کی امپورٹنٹ چیز جو ہے آپ کی کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے وہ ایک اینٹ ہے اسی طرح انسان ہیں جانور ہیں یا پودے ہیں اس کی ابتداء ایک چھوٹے سیل سے ہوتی ہے جساں آپ نے پودوں کو دیکھا ہوگا ہے ایک چھوٹا سے بیج کو بوتے ہیں پھر کچھ عرصے میں وہ بیج بڑھتے 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 ڈیفرنٹ پارس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور وہ ایک درخت بن جاتا ہے اسی طرح انسان بھی ایک چھوٹے سے سیل سے وجود پاتا ہے پھر وہ سیل آہستہ آہستہ دوسرے سیل میں تقسیم ہوتا ہے وہ پھر اپنے ڈیفرنٹ فنکشنل سیل میں تقسیم ہوتے ہوئے ایک انسان بنتا ہے سیل جو ہے ہر جاندار شہ کے خلیے کی بناوٹ کا نظریہ سب سے پہلے ایک جرمن سائنس دان شوان نے پیش کیا لوگوں کے خیال ہے کہ نظریہ رابرٹ ہک نامی سائنس دان نے پیش کیا اس کام کے لحاظ سے خلیوں کی پہچان سے زیادہ زیادہ اقسام ہے ہر خلیے کا مخصوص کام ہوتا ہے جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سیل جو ہے بیسک اقائی انسان کی سیل ہے اب سیل ہوتا کس طرح ہے سیل کچھ اس شکل کا ہوتا ہے یہ شکل اور جسامت کے لحاظ سے مخلف ہوتے ہیں ان میں بعض مستطیل بعض گول بعض بیزوی شکل کے نظر آتے ہیں کچھ خلیے باریک دھاگوں کی طرح لمبوترے ہوتے ہیں اگر یہ خورت بین سے دیکھے جائیں تو ان کے مندرجہ زیل حصے نظر آتے ہیں دیوارے خلیہ یعنی جو اس کی آوٹر لیئر آپ کو نظر آئے گی وہ دیوارے خلیہ پھر مادہ حیات یعنی اس کے اندر ایک پروٹو پلازم جس کو کہتے ہیں مادہ حیات ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ نیوکلیس ہوتا ہے یعنی اس کا مغزم پھر ہوا کا بلولہ یا خلیہ یا خلا سیل وال اب ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں سیل وال جو سیل وال ہے آپ کی یہ بیرونی سطح ہوتی ہے خلیہ کی شفاف جھلی کی مانند ہوتی ہے اس جھلی کے اندر مادہ حیات لپٹا ہوتا ہے اسے دیوارے خلیہ کہتے ہیں پھر ہے مادہ حیات مادہ حیات ہوتا کیا ہے پروٹو پلازم ہر خلیے کے اندر نیم ٹھوس اور لیزدار مادہ ہوتا ہے جسے مادہ حیات کہتے ہیں اس مادے سے جسم کے مختلف آزام اصلا ہڈیاں ازلات اور جیگر وغیرہ بنتے ہیں مرکزہ یا مغز خلیہ نیوکلیس یہ مادہ حیات سے قدرے ٹھوس ہوتا ہے یہ مادہ حیات کے درمیان ایک نکتہ کی معنی دکھائی دیتا ہے اسے جہر حیات بھی کہتے ہیں یہ خلیے کا اہم ترین جزو ہوتا ہے یہ خلیے کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو مرکزہ کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ خلیوں کے تمام فرائس کو بھی مرکزہ کنٹرول پھر ہے ہوا کا بلبلہ خلائے خلیہ خلیے کے اندر کہیں کہیں چھوٹا سا خلا بھی ہوتا ہے جسے خلائے خلیہ کہتے ہیں